ڈرائنگ ڈیبیٹ بینک کرد کونسی ان میں سے لائیبیلیٹی ہے تو بتاتے ہیں بھئی کونسی لائیبیلیٹی ہے اماؤنٹ اوئنگ بائی کریڈٹ کسٹمر اوئنگ بائی کسٹمر تو یہ ہماری لیے ایسٹ ہوتا ہے کسٹمر ایسٹ ہوتا ہے جس کو ریسیویبل کہتے ہیں پرانا نام تھا ڈیٹر تو یہ غلط ہے اماؤنٹ اوئنگ تو کریڈٹ سپلایر بات سہی ہے ہم نے جو پیسے دینے سپلایر کو لائیبیلیٹی لانگ ٹرم لون ٹو ایمپلوئی بھائی لون تو لائیبیلیٹی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لائیبیلیٹی نہیں ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے لون ٹو ایمپلوئی ہم نے ایمپلوئی سے لون لیا نہیں ہے بلکہ ایمپلوئی کو لون دیا ہے اگر ہم ایمپلوئی کو لون دیں گے تو فیوچر میں ایمپلوئی ہمیں پیسے واپس کرے گا تو ہمارے لئے asset بن جائے گا liability نہیں اور tax paid in advance advance جو وہ grade 10 اور 11 کے students کو پتا ہے کہ advance میں اگر ہم نے دے دیا تو یہ prepaid expense ہوتا ہے سہی نا prepaid expense اور prepaid expense ہمارے لئے کیا ہوتا ہے asset ہوتا ہے liability نہیں ہوتا سہی جی اور 9 میں accruals اور prepayments ابھی فلال نہیں ہیں